بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ایک بہت ہی مزدہ سی ریسپی جو کہ دو سے تین انگریڈینٹس میں جو تیار ہو جائے گی اور بہت ہی مزدہ کی بنے گی تو یہ ہمارے ریسٹورنٹ کی ریسپی ہے تو آج جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو چلیں جی اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو چلیں جی ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے ایک کرہائی میں ڈالی گیا ہے ہاف کپ آئل اور اس میں ہم شامل کر دیں گے ایک بڑے سائز کی شملہ میرچ کیپسیکم اس کو ہم نے لمبائی میں کاٹ لیا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو کاٹ لینا ہے اور دو بڑے سائز کے ہم نے اس میں ٹوماتر لے لیا ہے وہ بھی ہم نے لمبائی میں کاٹ لیا ہے اور تین عدد ہم نے ہری میٹچیں لے لیا ہے وہ بھی ہم نے لمبائی میں کاٹ لیا ہے تو اب ہم نے ان کو فرائی کر لینا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہاف ہم نے ان کو یہاں پہ فرائی کر لینا ہے اور آگے میں آپ کو ریکٹی بتاتی ہوں تو چلیں جی ہم اس کو پہلے فرائی کر لیں گے تو یہاں پہ ہم نے ویجیٹیبلز کو ہاف کھوک کر لیا ہے تو دیکھیں جی اب ہم ان کو نکال لیں گے ہم نے ان کو بلکل ہی پکانی لینا ہے دیکھیں بلکل ٹوماتر بھی جو ہیں وہ پی بھی تھوڑے سے ان میں تھوڑی سی کسر ہے اور شملہ میٹ بھی ابھی تھوڑی سی ہے اس لئے ہم نے ان کو پورا کپ نہیں کرنا تو ان چیزوں کو نکالنے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے پیاز جو کہ ہم نے ایک بڑے سائز کا پیاز دے لیا ہے اور اس کو چوب کر لیا ہے ہم نے اس طرح سے تو ہم نے اس میں جو پیاز شامل کرنا ہے ایسی طرح سے ہم نے چوب کر کے شامل کرنا ہے لمبائی میں ہم نے اس میں پیاز نہیں ڈالنا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو بھی فرائی کر لینا ہے پیاز کو بھی ہم نے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے نہ پیاز کو کلر آنے دینا ہے تو تقریباً جو پیاز ہے ہمارا اتنا سا فرائی ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں ایک چمچ بڑھ کے ادرک لسن کا پیسٹ شامل کر دینا ہے تو پیسٹ کو ہم تھوڑا سا مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہمارے پاس ہے یہ چکن بونلس ہاف کے جی ہم نے چکن بونلس لے لی ہے اس کو ہم نے لمبائی میں کاٹ لی ہے اور اب ہم اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے تھوڑا سا وائٹ کر لیں گے ہم اس کو جب تک چکن جو ہے وائٹ نہ ہو جائے ہم اس کو کوک کریں گے تو چکن جب تھوڑا سا وائٹ ہو جائے تو ہم نے اس میں سپائسیز ایڈ کر دینے ہیں تو وان ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک جو ہے شامل کر دیا ہے اب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر لیجئے گا اور بلیک پیپر میں نے اس میں وان ٹیبل سپون شامل کر دیا ہے اور اس کے بعد ہاف ٹیبل سپون میں اس میں درہ ملچ جو ہوتی ہے چلی فلکس وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور وان ٹیبل سپون ہم اس میں بھر کے خوشک دھنیا سوکھا جو ہوتا ہے پیسا ہوا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے بس اس میں یہی سپائسز جائیں گے زیادہ نہیں جائیں گے تو اب ہم ان کو تھوڑا سا پکا لیں گے سپائسز کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایک کپ جو ہے دہیں شامل کر دیا ہے تو دہیں کو ہم نے پھینٹ کے اس میں شامل کر دینا ہے ایک کپ اور دہیں کے پانی میں ہی ہم نے اب چکن کو پکنے دینا ہے گلنے دینا ہے تاکہ اچھے سے پک جائے تو ان چیزوں کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد ہم اس کو اوپر سے کور کر کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک پکنے دیں گے تاکہ جو چکن ہے اچھے سے گل جائے تو دیکھیں چکن کو ہم نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اوپر سے کور کر کے پکا لیا ہے تو اس کا پانی بھی دیکھیں خوشک ہو چکا ہے اور چکن بھی اچھے سے گل چکا ہے تو اب ہم نے اس میں کریم شامل کرنی ہے جو ہم کسٹر وغیرہ میں کریم ڈالتے ہیں دیزرٹ وغیرہ میں کریم ڈالتے ہیں وہ ہم اس میں شامل کریں گے یہ ایزی لی آپ کو کسی بھی سٹور سے مل جائے گا یہ ڈبا جو ہوتا ہے کریم کا تو اب ہم اس میں تری ٹیبل سپون جو ہے یہ والی کریم شامل کر دیں گے وہ کریم کو ہم مکس کر دیں گے اس میں تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سا اس کو کلر بھی آ جائے گا اور یہ بہت ہی اچھا اس میں ٹیس دے گی تو کریم مکس کرنے کے بعد ہم اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے اسی طرح چمچ سے لاتے جائیں گے اور پکا لیں گے اس کو اور تھوڑا سا پکانے کے بعد ہم نے جو ویڈیٹیبلز جو فرائی کی تھی وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ہم دس منٹ کے لیے دم پہ لگا دیں گے بلکل لو فلیم پہ تاکہ یہ جو ویڈیٹیبلز ہیں تھوڑی سی کچھی ہیں یہ بھی اس میں گل جائیں تھوڑی سی ٹھیک ہے تو ہم نے زیادہ نہیں ویڈیٹیبلز کو پکانا بس اب ہم ان دونوں چیزوں کو دم پہ لگا دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے تو دم پہ لگانے سے پہلے ہم نے ادرک کو اس طرح سے بریگ بریگ کاٹ کے جو ہے لمبائی میں تو اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور اب ہم نے اس کو اوپر سے کور کر کے تقریباً دس منٹ کے لیے دم لگا دینا ہے تو دس منٹ دم لگانے کے بعد ہماری جو جل فریزی ہے وائٹ جل فریزی کریمی جل فریزی اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے تو یہ بہت ہی مزے کی بنکے گھر پہ تیار ہوگی ہے بلکل ریسٹورانٹ سٹائر ریسپی ہے تو اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ریسپی کو آگے لازمی شیئر کرے گا تو اس کی فائنل لک مشنا کرے گا تو فائنل لک اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں اب تو ہماری جل فریزی جو ہے بلکل اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے یہ ہے اس کی فائنل لک تو اب ہم اس کے اوپر ایک جو ہے وہ بوائل کر کے رکھیں گے یہ بھی اپشنل ہے یہ بھی آپ کی مرضی ہے اگر آپ ایک بوائل کر کے رکھنا چاہے تو رکھ لیں تو یہ اپشنل ہے تو یہ ہے ہماری ریسپی جو بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو اگر آپ کو ریسپی اچھی لگیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور یہاں پہ میرا انسٹرگرام پیج مینشن ہو رہا ہوگا تو آپ اگر اپنا فیڈبیک بھیجنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ مجھے بھیج سکتے ہیں تو چلیں جی ملتے ہیں نیکس ریسپی میں اللہ حافظ